موسیقی اسلام علیکم موزد خاتنوں حضرات اینڈیوزٹ ای 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 ف سیریز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروفیسر نمان عمر زیرک صاحب تو پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ای 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 ا ہے موشنل ایم ایف موشنل ایم ایف یہ ریلیٹیو موشن ہے صرف موشن نہیں کہنا ریلیٹیو موشن کیونکہ موشن میں تو جناب یہ بلکل پوسیبل ہے کہ کنڈکٹر کنڈکٹر آہ سوری یہ کنڈکٹر ہے کنڈکٹر اور میگنٹ اس طرح سے موو کریں کہ ان کے درمیان ریلیٹیو موشن نہ ہو دیکھیں موشن تو ہے لیکن چونکہ ریلیٹیو موشن نہیں ہے ان کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ نہیں ہو رہا اس لیے مگنیٹک لائنز آف فورس بھی کم یا زیادہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مگنیٹک فلکس چینج نہیں ہوگا تو یہ ایم ایف انڈیوس نہیں ہوگی مگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد میں فرق نہیں پڑے گا تو یہ نیسیسری کنڈیشن ہے کہ ریلیٹیو موشن ہو ان کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ ہونا چاہیے صرف موشن کہنے سے مغالطہ لگ سکتا ہے تو ریلیٹیو موشن کہنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے تو موشنل ای 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 ا ایم ایف ہے لیکن ہار انڈیوز ٹی ایم ایف موشنل ای ایم ایف نہیں ہوتی کیوں کیونکہ انڈیوز سے ہونے والی ایم ایف ضروری نہیں ہے کہ ریلیٹیو موشن کے نتیجے میں پیدا ہو وہ کسی بھی اور طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے کوال کا ایریا چینج کرنے سے کوال کو روٹیٹ کرنے سے سیکنڈری کوال میں پریمری کوال میں فلکس میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے وداوٹ ریلیٹیو موشن اگر ایم ایف انڈیوز ہوگی تو انڈیوز ٹی ایم ایف تو کہلائے گی لیکن موشنل ای ایم ایف نہیں کہلائے گی تو یہ طرح بات یاد رکھنا ہے کہ ایوری موشنل ای ایم ایف ایز انفیکٹ انڈیوز ٹی ای ایم ایف باٹ ایوری انڈیوز ٹی ای ایم ایف مست ناٹ بی ای ایم ایف تو چلیں جی بہرحال یہاں پہ کچھ سیمیلائیٹی سیمیلائیٹی لکھی ہوئی ہیں اس حاصل ہم بات کرتے جا رہے ہیں ایک بات ہم نے کر لی ہے تو جناب یہ ہمارے پاس سیچویشن ہے پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے میگنٹ کو رکھا ایسے نارت پول ساؤت پول مگنیٹک لائنز آف فورس اور اس کے درمیان میں کنڈکٹر کو ایسے موو کر آیا اب وہی جو میگنٹ ہے ہم اسے ایسے رکھ رہے ہیں مگنیٹک لائنز آف فورس ایسے ہیں پورا ایکسپریمنٹل سیٹ اپ ہم ایسے کی بجائے ایسے کر رہے ہیں تو وہ کنڈکٹر بھی جو ایسے پڑا ہوا تھا وہ بھی اب ایسے ہو گیا تو جناب مگنیٹک لائنز آف فورس ہیں باہر سے اندر کو یہ کنڈکٹر پڑا ہے ایک راڈ ہے جس کی لینٹھ ال ہے اور اس میں کنونشنلی جو چارجز یا چارج کیریئر موجود ہیں پازٹیف چارجز موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے جناب کنیکشن کنیکشن کر کے اس کو کنیکٹ کیا ہے گلوینو میٹر کے ساتھ تو لوپ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ایک پازٹیف چارجز سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے اسے دکھایا جیا ہے لوجی کنڈکٹر کو موو کراتے ہیں کنڈکٹر کو ہم موو کراتے ہیں جناب وی ویلویسٹی سے ڈریک کرتے ہیں کھینچتے ہیں فورس لگاتے ہیں ایف فورس لگاتے ہیں ہم اس پر جنابی آلی ادھر کو ایسے کر کے جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں ایسے تو جناب ہم اسے در کو کھینچیں گے تو جب یہ کنڈکٹر موو کرے گا وی ویلویسٹی کے ساتھ ایف ہم اس پر فورس لگائیں گے تو جب یہ کنڈکٹر وی ویلویسٹی سے موو کرے گا یہاں پہ اس فورس کو ایف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہم نے ایک اور ایف بھی لکھنا ہے پھر کنفیوین نہ ہو جائے تو بہرال جی ہم فورس لگا کے کنڈکٹر کو موو کرواتے ہیں ایسے جب یہ کنڈکٹر موو کرے گا کنڈکٹر مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کرے گا تو اصل میں یہ سمجھ لیجئے جیسے یہ ایک پائپ ہے جس کے اندر بالز بھری ہوئی ہیں وہ بالز فری ہیں موو کرنے کے لیے وہ بالز یہ پازٹیو چارجز ہیں تو جب آپ اس پائپ کو ڈریک کریں گے پائپ کو کھینچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موجود بالز کو بھی کھینچ رہے ہیں وی ویلویسٹی سے تو اس کنڈکٹر کے اندر جو پازٹیو چارجز ہیں یہ بھی وی ویلویسٹی سے موو کریں گے مگنیٹک فیلڈ کے اندر تو کیوں چارج وی ویلویسٹی سے بھی مگنیٹک فیلڈ کے اندر جب موو کرتا ہے تو اس چارج کیریئر پر ایف فورس لگتی ہے وہ فورس کونسی سمت میں لگے گی رائٹ ہینڈ پام رول سے معلوم کرتے ہیں یہ انگلیاں مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن کو ظاہر کرتی ہیں انگوٹھا جناب علی کس کو ظاہر کرتا ہے چارج کیریئر کی چارجز کی ویلویسٹی کو اور پام کی سیمت میں ہتھیلی کی سیمت میں پازٹیو چارجز پر فورس لگتی ہے تو جناب ایک دفعہ پھر سے سن لیجئے کہ جب ہم کنڈکٹر کو ڈریک کرتے ہیں کنڈکٹر کو کھائیتے ہیں وی ویلویسٹی سے تو ایکچولی اس کے اندر موجود پازٹیو چارجز بھی وی ویلویسٹی سے مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کرتے ہیں تو جب ایک چائرڈ پارٹیکل مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کرتا ہے تو اس پر فورس عمل کرتی ہے وہ کونسی سیمت میں ہوتی ہے دیکھتے ہیں جی مگنیٹک فیلڈ ہے ایسے چارج کیریئر کی اب جدھر کو کنڈکٹر موو کر رہا ہے چارج کیریئر کی ویلویسٹی بھی ادھر کو ہے کنڈکٹر کی ویلویسٹی ہے ادھر کو ایسے جدھر کو میرا تھم ہے اگوٹھا ہے اس ہاتھ کا میرے رائٹ ہینڈ کا تو چارج کیریئر کی ویلویسٹی بھی ادھر کو ہے تو یہ ویلویسٹی ادھر کو ہے مگنیٹک فیلڈ ادھر کو ہے تو چارج کیریئر پر فوس لگے گی اوپر کو تو جناب چارج کیریئر موو کرے گا کیسے جی ایسے کر کے اس پر فورس لگے گی یہ کونسی فورس ہے یہ مگنیٹک فورس ہے چھوٹا سا لکھا ہے آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو میں اسے ذرا یہاں پہ ایسے بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں تو چارج کیریئر پر مگنیٹک فورس عمل کرے گی کون سی مگنیٹک فورس ہے یہ ہے کیو وی کروس بی یعنی کیو وی بی سائن تھیٹا یہ فورس اس چارج کیریئر پر عمل کرے گی تو فیلال پہلہ ایک چارج کیریئر سپوز کرتے ہیں یہ چارج کیریئر جب یہاں پہنچے گا کنڈکٹر کے بی والے ٹرمینر پہ بی والے سرے پہ تو کیا ہوگا جی اب سیٹ اپ ذرا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ڈسٹرب ہو جائے گا ری ڈسٹریبیوشن ہوگی چارجز کیس کنڈکٹر میں ایک پانسٹیو چارج جب یہاں پہ زیادہ ہو گیا تو اس والے حصے میں ایک پانسٹیو چارج کم ہو گیا تو یہ بن گیا ہائر پوٹنشل یہ بن گیا لور پوٹنشل پوٹنشل کا ڈیفرنس سیٹ اپ ہو گیا وی بی مائنس وی اے تو یہ بن گیا ڈیلٹا وی door پیوٹینشل ڈیفرنس بن گیا. اب یہ پورا کنڈکٹر ایک بیٹری کی طرح بہیو کرنے لگ گیا. جس کا یہ والا سرہ ہائر پوٹینشل ہے. یہ والا سرہ لوٹینشل ہے. یہ بیٹری کی طرح بہیو کرنے لگ گیا. بیٹری جیسا ایم ایف بیٹری ایسی ایم ایف ہو گئی تو اجناہ وہی بیٹری سے والی ایم ایف یہ ایم ایف انڈیوس ہو گئی. تو اس میں ایم ایف انڈیوس ہو گئی ہے یہاں پہ ہر پوٹینشل اور یہاں پہ لور پوٹینشل ہوگا آپ اسے ڈرائگ کرنا جاری رکھتے ہیں کھینچنا آپ اسے جاری رکھتے ہیں مزید آپ ڈرائگ کرتے ہیں ایک اور پازٹیف چارج ادھر پر موو کرتا ہے اس پر بھی مگنیٹک فورس عمل کرتی ہے لیکن اب یہ جو پازٹیف چارج ہے یہ دوسرے آنے والے پازٹیف چارج کو ریپیل کرے گا تو اس پازٹیف چارج پر اب دو طرح کی فورس لگ رہی ہیں مگنیٹک فورس اوپر کو اور الیکٹرو سٹیٹک فورس نیچے کو عمل کرے گی جناب علی اس پہ تو اب یہ چارج پارٹیکل اس حد اوپر کو موو کرے گا جب ایز ای مینیمم رکوائرمنٹ جب یہ ایکولیبریم میں ہوگا دونوں فورس ہی کو در اپوزٹ ہوں گی تو یہ یونی فارم ویلوسٹی سے یہاں پہ موو کرتے ہوئے جائے گا ایکولیبریم اسٹیبلیش ہو گیا تو جناب مگنیٹک فورس لگایی کئیو وی بی سائن تھی ٹیٹہ Florida کس کے بنابراہ انگل ہے کس کے درمیانہ انگل ہے یہ ولوسٹی اور مگنیٹک فیل کے درمیانہ انگل ہے چارج کاریر کی ولوسٹی ایسے ہیں مگنیٹک فیل ایسے ہیں انگل دونوں کے درمیان máin ٹی ہے تو کیوں v بی سائن نائنٹی سائن نائن ٹی ون ہو گیا مگنیٹک فورس کتنی ہو گئی بیٹا جی کیو وی بی کیو وی بی مگینیٹک فورس ہو گئی لیکن جو ایلیکٹر سٹیٹک فورس ہے ایف ای یہ کس کے برابر ہے جناب کیو ای نوٹ تو جناب یہ ایلیکترو سٹیٹک فورس اور مگینیٹک فورس کیونکہ ایکول ہیں اپوزٹ ہیں نمیریکل غیو انکہ ایکول ہیں تو ایکٹر webinar فورس کیونیolit ایسی کولڑ تو کیاو وی بی کیو سے کیو کر دیا ای Sixt is equal to vb electric field set up ہو چکا ہے یہاں پہ electric field set up ہو چکا ہے یہ higher potential lower potential electric field is directed from higher potential to lower potential from b to a یہاں پہ positive charge زیادہ ہیں یہاں پہ کم ہیں تو اب یہاں سے یہ move کریں گے positive charge یہاں سے پہلا positive charge move کرے گا ایسے گلوانو میٹر سے گزرے گا میڈر میں deflection ہوگی جو indication ہے کہ current ہے current induce ہو رہا ہے current induce ہو گیا ہے یہ positive charge اب ادھر پہ move کرے گا تو کیا ہوگا جی یہاں پہ positive charge کی concentration میں کمی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نیچے کو لگنے والا electrostatic force کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے مزید charges کو اوپر کو move کرنا پہلے سے زیادہ تیزی سے یہ phenomenon ہوگا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ equilibrium will be disturbed in favor of F جو فورس لگ رہی ہے مگنہ تک فورس ہو رہی FB ادھر رکھ رہی تھی ہوں گلی میں نے تو equilibrium will be disturbed in favor of FB مطلب equilibrium اس طرح سے disturb ہوگا چرکہ charge کیریئر اسانی سے move کریں گے اوپر کو تو اس طرح سے کیا ہوگا جی current establish ہو جائے گا current move کر current چلنا شروع ہو جائے گا circuit میں current induce ہو جائے گا اس EMF کے induce ہونے کے نتیجے میں جب آپ conductor کو move کریں گے آپ دیکھیں ہم نے previous ویڈیو میں یہ discuss کیا تھا کہ کسی ایک سمت میں اس طرح سے charges کو conductor کو perpendicularly move کروائیں گے تب ہی EMF induce ہوگی ورنہ نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اگر آپ conductor کو ایسے move کرائیں کہ conductor کی velocity یعنی اس کے اندر موجود charge کیریئر کی velocity اور magnetic field کے درمیان angle zero بنے تو sign zero zero ہو جانا ہے no magnetic force will be acted upon these charge carriers کوئی magnetic force عمل نہیں کرے گی جس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی پھر charges move نہیں کریں گے تو کوئی charge یہاں نہیں پہنچے گا higher potential lower potential نہیں ہوگا تو EMF establish ہی نہیں ہوگی تب ہی establish ہوگی اگر magnetic force عمل کرے گی charge carriers پر اور یہ tab بھی ہوگا جب conductor کو perpendicularly move کرائیں گے magnetic field کے ساتھ تو بہرحال لوگ یہاں پہ current establish ہو گیا ہے تو یہاں تک ہم پہنچے تھے E not is equal to VB اور یہ Q سے Q cut گیا تھا تو جناب یہاں پہ جو electric field set up ہوا ہے it is negative of potential gradient electric field is equal to negative of delta V جو potential difference ہے B اور A کے درمیان divided by جو distance ہے B اور A کے درمیان L جناب تو E is equal to minus delta V over L delta V is equal to minus E not L لیکن E not کس کے برابر ہے جناب عالی یہ دیکھئے یہاں سے یہ E not is equal to VB تو E not کی value put کیجئے delta V potential difference is equal to minus VB L یہ جو potential difference ہے جناب یہ EMF ہے اور لیکن اس سے پہلے ہم EMF کو capital E سے لکھا کرتے تھے وہ EMF تھی سیل کی بیٹری کی اب یہ induce ہونے والی EMFS کے لیے ہم epsilon کا سیمبل استعمال کریں گے یہ induce ہونے والی EMF کے لیے استعمال ہوا کرے گا EMF is equal to minus VBL بن گیا یہ فارمولا کب آیا ہے یہ فارمولا تب آیا ہے جب velocity اور magnetic field کے درمیان angle 90 تھا اگر velocity اور magnetic field کے درمیان angle 90 نہ ہو اگر velocity اور magnetic field کے درمیان angle 90 نہ ہو بلکہ 90 کے ادردے ہیں کوئی اور angle ہو تو پھر کیا ہوگا پھر یہاں پہ ہمیں sine 90 نہیں نکھنا پڑے گا ہم sine theta لکھیں گے تو یہاں بھی sine theta آئے گا پھر یہاں بھی sine theta آئے گا پھر یہاں بھی sine theta یہاں بھی یعنی کہ یہاں پہ sine theta آ گیا تو یہ generally یہ special case تھا جب V اور B کے درمیان angle 90 تھا تو generally کیا ہوا جی minus VBL sine theta یہ جو EMF ہے بیٹا جی یہ emotional EMF ہے ویسے بھی ہم نے conductor کو magnetic field کے درمیان move کر آیا تب ہی relation آیا ہے لیکن آپ دیکھیں فارمولا سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ V ہے یہ V اصل میں relative velocity ہے conductor اور magnet کی وہ فارمولے میں velocity کا لفظ بتا رہا ہے velocity کی term بتا رہی ہے کہ یہ relative motion ہے relative motion کے case میں induce ہونے والی EMF ہے تو یہ ہے emotional EMF is equal to minus VBL sine theta یاد رکھئے اچھی طرح سے یہ theta کون سا ہے کہاں سے آیا ہے QVB sine theta سے آیا ہے تو یہ theta کس کس کے درمیان angle ہے theta is between velocity and magnetic field یہ V اور B charge carriers کی velocity charge carrier کی velocity کدھر کو ہوگی جدھر کو conductor کی velocity ہوگی تو یہ conductor کی velocity اور magnetic field کے درمیان بننے والا angle ہے theta تو جناب یہ emotional EMF کا فارمولا ہم نے نکال لیا discuss کر لیا derive کر لیا ہے تو آپ درہ یہ دیکھئے emotional EMF are induced EMF دونوں کے unit same ہے nature same ہے یہ similarity ہے لیکن جو both both are induced دونوں induce ہوتی ہیں کیوں due to change in flux due to change in magnetic lines of force change in magnetic flux لیکن یہاں تک یہاں تک ہے similarities یہ کیا ہے جناب یہ ہے similarities between کس کس کے درمیان emotional EMF and induced EMF لیکن in emotional EMF there must be relative motion involved but relative motion is not necessary logic یہ لفظ ایکسٹر آگئے تھا but relative motion is not necessary to induce EMF to induce EMF in each case in every case every باہد میں آنا تچھنے خیر that is یعنی کہ emotional EMF تو induced EMF ہے لیکن induced EMF کے لیے emotional EMF ہونا ضروری نہیں ہے تو جناب پھر سے سن لیجئے کہ emotional EMF جو ہے یہ تو induced EMF ہے لیکن induced EMF کے لیے یہ قطن ضروری نہیں ہے کہ وہ emotional EMF بھی ہیں دونوں EMF ہی لیکن emotional EMF جس کے لیے آج ہم نے فارمولہ ڈرائیو کیا ہے یہ relative motion کی وجہ سے induced ہوتی ہے تو یہ فارمولہ induced EMF کا ہے لیکن صرف اور صرف applicable ہے کس کے لیے relative motion کے لیے اگر relative motion نہیں ہو رہی relative motion نہیں involve تب جو EMF induced ہوگی پھر یہ formula involve نہیں ہوگا پھر ہم فراد الا کے لیے formula ڈرائیو کریں گے وہ اس سے زیادہ generalized formula ہوگا جو ہر قسم کی induced EMF کے لیے applicable ہوگا وہ ابھی ہم induce کریں گے پھر بعد میں تو ابھی ہم نے دیکھا اس segment میں اس portion میں ویڈیو کے relative motion کی وجہ سے جو EMF ہے اس کا formula کیسے derive کریں گے اور relative motion کیسے پہ depend کرتی ہے relative velocity اور magnetic field کی strength conductor کی length اور theta between velocity of conductor and magnetic field relative motion کی وجہ سے پیدا ہونے والے EMF کے لیے motion EMF کے لیے یہ formula آگیا باقی اگلے portion میں discuss کیا جائے گا